بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل میں اور فاریہ اکٹھے کالج میں پڑھتے تھے ہم دونوں کے گھر ایک ای بلوک میں تھے اسی لیے ایک ای کالج میں دعلا بھی لیا تھا وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اسی وجہ سے شروع میں اس کو مجھ سے بات کرنے میں ججک ہوتی تھی جب اس نے میری عادت کو سمجھ لیا تو ہماری دوستی حوب ہو گئی میرے والد ایک معروف تاجر تھے میں ان کے ادکلوتی اولاد تھی اس حساب سے مجھے بگرا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن والدہ نے تربیت کچھ اس طرح سے کی کہ دولت نے میرا دماغ خراب نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے بتمیز بنایا تھا تب ہی میں شروع سے ہی بہا عدب اور تمیزدار رہی جبکہ فاریہ گھر بھر کی لادلی تھی والدہ ان کے علاوہ بائی بھی اس کو بہت چاہتے تھے جب وہ بائیوں کی شکایتیں ماں باپ سے کرتی تو ان بیچاروں کا بلا وجہ ہی ڈانٹ پڑ جاتی یوں وہ کچھ سرچریسی ہو گئی تھی فضول ہرچی اسے پسند تھی ہمہ وقت نکت نئے لباس حریدنے کی فکر میں رہتی جبکہ دولت ہونے کے باوجود میں سادہ لباس میں سے خون محسوس کرتی تھی ہماری دوستی میں بس اتنا ہی تضاد تھا یوں تو وہ بہت رحم دل اور نرم مزائی تھی ایک دن فاریہ آئی بڑی بنی اٹھنی اور خوش نظر آ رہی تھی آتے ہی بولی تمہیں کچھ حبر ہے ہمارے پروسی کے حالی مکان میں لوگ آ گئے ہیں اچھا مگر یہ کہ کوئی حاس حبر ہے میں نے بھی جواب دیا حاس ہے تو اسی لئے بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں حاس قسم کے لوگ آئے ہیں اچھا بابا ہوں گے حاس اب تم مجھے پڑھنے دو کل ٹیسٹ ہے اور تم نے بھی تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے پڑھ لو اس میں ہمارا کیا بلا ہے پہلے میری پوری بات تو سن لو آو ذرا سامنے کھرکی کے پاس چلتے ہیں وہ بازو سے پکر کر مجھے ادھر لے گئے وہ دیکھو سامنے ایک خوبصورہ لڑکا کھرا تھا وہ بولی ہے نا حاس لوگ اچھا تو تم مجھے یہ دکھانے کے لئے لائی ہو مل چکی ہوں اس کی بہن گل بانوں سے جانتی ہو اس کا نام ہاں ہاں بھئی رہنے دو بس میں نے ناگواری سے کہہ دیا اب مجھے پڑھنے بھی دو میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی فاریہ کا مو بن گیا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو اس نے کہا امتحان میں کافی وقت پڑا ہے اور تم ابھی سے سرک پا رہی ہو وہ بور ہو کر چلی گئی میں نے شکر کیا کہ اس نے میرا زیادہ وقت ضائع نہیں کیا ایک روز میں لائبریری میں بیٹھی پا رہی تھی کہ دروازہ کھلا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھرا تھا جسے فاریہ اس روز مجھے خاص طور پر دکھانے کے لئے کھٹکی کے پاس لے گئی تھی میں مہویت سے اسے دیکھنے لگی تب وہ بولا کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے میں جیم سی گئی شرمندہ سی ہو گئی وہ کہنے لگا میں نے یہاں دالا لے لیا ہے اور ہیر سے ہم پروسی بھی ہیں تو میں آپ کو کس نام سے پکاروں میں پھر بھی ہموش رہی کیا آپ کا کوئی نام ہے بھی یا کوئی نام نہیں ہے میں نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا لیکن کہہ دیا کہ میں آپ کا نام جانتی ہوں شارح نام ہے نا آپ کا اچھا کس نے بتایا آپ کو نام ویسے میں بھی آپ کا نام جانتا ہوں علیشہ ہے نا آپ کا نام جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں ہاں میں علیشہ ہی ہوں بس ویسے ہی تارف کرنا چاہتا تھا اچھا آپ مطالعہ کر رہی ہیں میں کلاس میں ملوں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا اس کے فوراں بار فادیہ آگئی بولی کیسا لگا تو تم نے اسے بیجا تھا میرے پاس ہاں ہاں کیوں نہیں تم کو بڑا لگا بڑا لگا تو تب ہی کہہ رہی ہوں نا کیوں بیجا تھا اسے میرے پاس وہ ہمارا پروسی ہے اور کلاس پہل ہوئی ہم سے اس کے دو دو رشتے بنتے ہیں تم کرتی پھر ہو اس طرح کی فضول باتیں مجھے نہیں کرنی تم کرتی پھر ہو اس طرح کی فضول رشتہ داریاں مجھے بس پڑھنے دو میں نے جن بل کر اسے جواب دے دیا بری آئی پر حق ہو یہ کہہ کر وہ چلی گئی اس کے بعد فاریہ نے اس سے دوستی کے نئے نئے رشتے بنانے شروع کر دیئے وہ آزہود اس سے باتیں کرتی جبکہ وہ اس کو ہاس لفٹ نہیں کرواتا تھا تاہم جب میں فاریہ کے حمراتی تو وہ ہوب باتیں کرتا اور گفتگو کو طویل دینے کے لیے لمبی لمبی باتیں ادھر ادھر کی شروع کر دیتا میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ فاریہ سے زیادہ مجھے اہمیت دیتا ہے اور مجھ سے باتیں کر کے اسے خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے یوں چار سال گزر گئے اس عرصے میں شاروح نے بھی ہمیں شکایت کا کوئی موقع نہ دیا کالیج کا دور ہتم ہوتے ہی اس نے مجھے پرپوس کر دیا میں اس اچانک پیشکش سے گبرا گئی لیکن ہوش تھی جواب میں اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے والدین کو ہمارے گھر بیجو اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی جان لیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے بھی وہ برا نہیں لگتا تھا دو دن بعد اس کے والدین رشتے کے لئے ہمارے گھر آ گئے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ امی بہت ہوش نظر آ رہی تھی وہ کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں آشی چلو کچھ میں مان آئے ہیں تم سے ملنا چاہتے ہیں میں شرماتی ججکتی ہوئی درائنگ روم میں دائل ہوئی شاروح کی امی نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا وہ لوگ اپنے ساتھ کیک لائے تھے اگلی بار وہ لوگ مٹھائی لائے اور مجھے انگوٹی پہنا کر چلے گئے دو ماہ بعد میری شاروح کے ساتھ شادی ہو گئے شادی کے بعد میں بہت ہوش تھی شاروح اتنا خوبصورت اور مجھ سے پیار کرنے والا شوہر تھا عورت کو شادی کے بعد حامد کا سچا پیار ہی تو چاہیے ہوتا ہے اور کیا چاہیے مجھے سچا پیار مل گیا تھا فاریہ البتہ روٹی ہوئی تھی جو آرزو وہ اپنے لئے کر رہی تھی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی چار ماہ ہوشیوں برے گزرے پھر شاروح کا پیار رفتہ رفتہ کم ہونے لگا ان کی توجہ گھٹنے لگی اس کا بات کو میں نے دلی تکلیف محسوس کی وہ ہوگرو تھے حبصورت تھے وجیہ تھے لہٰذا سنگن ملنے میں لگی کہ ان کے سلسلے کئی لرکیوں کے ساتھ ہیں شادی کے کچھ دن وہ پوری طرح میری طرف توجہ کرتے تھے لیکن اب پھر سے پرانے تلوک استوار ہونے لگے تھے جو ان کے شادی کے پہلے چل رہے تھے دیر سے گھر آنا رات کا کھانا باہر سے کھا کر آنا مجھ سے ممولی ممولی باتوں پر علجنا ایک روز میں میکے سے اچانک گھر آ گئے جبکہ چار دن رہنے کا کہہ کر میں امی کی طرف گئی تھی یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ گھر میں بزاری عورت کو لائے ہوئے تھے میں نے کہا ابھی ابھی تم دونوں گھر سے نکل جاؤ یہ میرا گھر ہے کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے کہ ایسی عورتیں یہاں آ کر حرام کریں اس پر شاہر نے چلا کر کہا یہ گھر میرا ہے تمہارا نہیں تم گن ہوتی ہو میرے مہمان کو گھر سے نکالنے والی میں جس کو چاہوں اپنے گھر میں مدو کر سکتا ہوں اس کو رکھ سکتا ہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا مجھے تب ہی غصہ آ گیا اور میں اس عورت کو دکے دے کر گھر سے نکالنے لگی تب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بازوں سے پکر کر گھر سے باہر نکال کر بولے چلی جاؤ اپنے میکے اور حبردار جو اپنے والدین کو کوئی بات کہی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا بتاتی چلوں کہ شارو کی شادی تو سامنے والے گھر سے ہی ہوئی تھی اور میں ایک ماہ دولن بھر کر وہاں پر رہی بھی تھی بعد میں ان کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا اور ہم اس گھر میں شیفٹ ہو گئے تب ہی میں اپنے میکے اور سسرال سے دور ہو گئے جبکہ میرا سسرال تو میرے میکے کے بلکل سامنے ہی تھا ساس سسر دیور نن سب وہاں رہتے تھے ہیر میں بمشکل اپنے میکے پہنچی وہاں جا کر بھی ہوش ہو گئی ہوش آیا تو امی ابو پاس تھے امی مجھے اس حال میں دیکھ کر رو رہی تھی میں بھی ان سے لپٹ کر خوب روئی میرے والدین نے دماد کو بلوا لیا وہ آئے اور ابو سے بلند لہچے میں بات کرنے لگے تو انہوں نے اسی وقت مطالبہ کر دیا تم ابھی میری بیٹی کو طلاق دے دو اس کے بعد جس قدر جی چاہے رنگ ردیا منتے رہنا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی طلاق ہو جائے گی ایک سال بعد ابو نے میری شادی اپنے بانجے سے کر دی مجھے لگتا تھا طلاق کا صدمہ کچھ دیر کے لیے میں بھول چمعاؤں گی مگر فیض بے حد پیار کرنے والے اچھے شوہر ثابت ہوئے انہوں نے میرا ٹوٹا ہوا دل ایسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا جیسے کوئی آب گینے کو سنبھالتا ہے وہ دیر تک دیروں اچھی اچھی باتیں کرتے مجھے سمجھاتے دل جوئی کرتے تاکہ میں ماضی کا ذہم بول کر نئی زندگی کی حشیوں کے ساتھ اس کے قبول کر لوں فیض کی اس کوشش میں بہت حلوس تھا اس لئے وہ جیت گئے اور میں گزرے دنوں کے دکھ درد قبلا کر ان کے ساتھ نئی زندگی کی حشیوں میں کھو گئی میں فیض کے ساتھ ہر لحاظ سے پرسکون زندگی گزار رہی تھی انہی دنوں کسی نے میری پیاری دوست فاریہ کی عزت پامال کر دی اس نے شرم کے مارے خودکشی کرنا چاہیے مگر زندگی تھی کہ بچ گئی اس نے مجھے اپنا مجرم کا نام بھی بتانا ضروری نہ سمجھا لیکن یہ مجھ سے التجاہ کی کہ میں کچھ دن کے لئے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دوں کیونکہ اس کے والدین فاریہ سے سخت ناراض تھے جو اس نے ہدھکشی کی کوشش کی تھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مور بھی آ جاتے ہیں جب اسے نازک لمحے اہم فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں فیض نے مجھے سمجھانا چاہا کہ فاریہ کا ہمارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اپنی دوست کی دکھ دکھ کو سمجھنا چاہتی تھی اس لمحات میں دکھی میں میں اس کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی اس لئے میں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور فاریہ کو بھی گھر لے آئی کچھ عرصہ تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہی میرے سوا کسی سے کلام نہیں کرتی تھی فیض سے بھی بات نہیں کرتی تھی ان کے سامنے ہونا بھی پسند نہیں تھا پھر رفتہ رفتہ دونوں ایک حد میں رہ کر ہم کلام ہونے لگے میں اس بات کا بھی برا نہیں مناتی تھی کہ ہر حال فاریہ کو ہش دیکھنا چاہتی تھی وقت کے ساتھ ان میں اپنایت بڑھنے لگیں اور وہ آپس میں ہنسی مزاگ بھی کرنے لگیں کبھی ان کے درمیان شترنج کھیلتے ہوئے جگرہ بھی ہو جاتا تو میں ہی سلا کروا دیتی کہ کھیل میں ہار جی تو ہوتی رہتی ہے دونوں ہی شترنج کے رسیہ تھے جبکہ مجھ کو اس کھیل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کبھی کبھی فاریہ اپنی حالہ کے گھر رہنے چلی جاتی تب ہی میں نے نوٹیس کیا کہ فیض کو چپ لگ جاتی ہے جب تک وہ لوٹ نہ آتی یہ گمسم رہتے اور مجھ سے کم کم بات کرتے لگتا کہ جیسے مسکرانہ ہی بھول گئے ہوں شروع میں تو میں نے محسوس نہ کیا مگر بعد میں کچھ کھٹکنے لگا کہ ایسی کوئی بات تو ہے ضرور کیا فیض فاریہ کو چاہنے لگے ہیں تب ہی اہود کو سمجھا لیتی کہ فاریہ میری گہری سہلی ہے ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا ہے اور اب میں عام عورتوں کی طرح اپنی سہلی کو خوش دے کر بدگمان ہو رہی ہوں اتنے اچھے شوہر کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہوں ایسی گھٹیاں سوچیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی فاریہ بیچاری نے پناہ مانگی ہے اور اب اس کو گھر سے جانے کا کہہ دینا میری کارم ذرفی تھی لیکن جب حقیقت کچھ اور دکھائی دے رہی ہو تو انسان کب تک خود کو ایسی سوچوں سے بھیلا سکتا ہے اب مجھے ساو محسوس ہونے لگا تھا کہ فاریہ کے آنے سے فیض کھل اٹھتے ہیں اور جیسے ہی وہ انس کی نظروں سے ادھر ادھر ہوتی ہے ان کی نظریں اسے ہی ڈونڈ رہی ہوتی ہیں مجھے یقین ہونے لگا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے میں کچن میں ہوتی تو وہ لوگ باتیں کرنے لگتے لگتا شرطنج کی آر میں کوئی اور ہی کھیل چل رہا ہے گویا ان کا اپس میں کوئی پرانا بندن ہو یہ ہی نہیں فاریہ اپنے سارے سارے دکھ بھول کر ہر دم مسکرانے لگی وہ روز بروز نکھرتی جا رہی تھی اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی اس کے چہرے کی چمک آپ دیکھنے والوں کو اس بارے میں متوجہ کر رہی تھی کہ اس کو کس بات کی حوشی ہے جو اسے اندر اندر حوش رکھے ہوئے ہیں فیض جب اسے محاطب کرتے تو اس کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہت ہی ہوتی جیسے ایک پھول کھل رہے ہوں اور آنکھوں میں جگنوں کی جیسی چمک ہوتی فیض کو مجھ میں عیب اور فاریہ میں بہت خوبیاں دکھائی دینے لگی تھی میں پھر بھی چپتی کہ میں نے دکھی دوست کی مدد کی تھی کہیں دیل ازاری نہ کر بیٹھوں ایک دن رات میں جب اپنے بیٹروم میں لیٹے تو فیض نے روح پھیر کر میری طرف سے اپنی پیٹ کر لی تب مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان سے سوال کر دیا کہ آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے آپ کبھی گم سمز کبھی الجے الجے اور کسی کشم کش کا شکاہ رہنے لگے ہیں مجھے اپنے الجن بتا دیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں یہ بات میں نے اتنی پیار سے کہی کہ ان کے ضمیر کا بوجھ بھر گیا اور اس بوجھ سے گھبرا کر انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ فاریہ سے محبت محسوس کرنے لگے ہیں اور اب اس کی محبت سے کنارہ کشی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ سن کر میں دم بہد رہ گئی حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی بات کہتے ہوئے یہ بھی حیال نہ رہا کہ میں ان کی بیوی ہوں مجھ یہ سن کر کیسے ہی میں برداشت کر سکتی ہوں شاید فاریہ کے محبت اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ اب ان کے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی ہمہ وقت اسی کی حیال میں کھوئے رہتے رات کو جب میرے پاس ہوتے تو تنہائی میں بھی مجھ سے اسی کی ہی باتیں کرتے تھے جب وہ صبح گھر سے جاتے ہر روز سوچتی کہ اپنی دوست کو شوہر کی دلی کیفیت سے اگاہ کر دوں مگر یہ بات زبان تک آ کر رکھ جاتی تھی میں سوچ رہی تھی کیا سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور میں کچھ بھی نہ کہہ پاتی یوں لگتا کہ یہ کہہ دینے سے میرا بھی نقصان ہو جائے گا اس بات سے بڑا لگتا تھا کہ فاریہ بھی کہیں ایسی باتیں نہ کہہ دے اسی عذیت اور پریشانی میں دین گزرتے جا رہے تھے فیض کا ہجاب اٹھ چکا تھا وہ اسراج کرنے لگے تھے کہ تم اگر میری دوست ہو میری ہمدرد ہو تو فاریہ کو میری دل کیفیت سے اگاہ کر دو پھر منع بھی کرتے کہ نہیں اسے مت بتانا ورنہ نقصان ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو بار بار کہتے اس کی نظروں سے دور کرنا چاہتا نہیں ہوں میں تمہیں مگر سوچتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو کہیں اسے میں باہر نہ میننے لگ جاؤ تم اگر مجھے گھر میں رکھو گی تو میں مجبوراً اسے باہر ملوں گا تب اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا یہ کہہ کر مجھ سے مافیا بھی مانگتے میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے کہ میں بھبس ہو کر مافی مانگ رہا ہوں مجھے ماف کرتا دراصل میں دورا ہو گیا ہوں تم ہی کو سب سے زیادہ اپنا سمجھتا ہوں ورنہ تم سے اپنے دل کی بات کیوں کہتا خدارہ میرے راز کو افشان کر کے مجھے رسوانہ کرنا یوں وہ میری ذات کی توہین بھی کرتے اور مافیا بھی طلب کرتے اور مجھ سے میری دوست کو چھیننے کا بھی کہتے میں پریشان ہو جی تھی کہ کیا کروں وہ اب خود سے بگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے ان کی جنون جیسی قیفیت سے میں گبرا رہی تھی ہر وقت کسی حیال میں کھوئے رہتے اب کام پر ان کا دیان نہیں رہا تھا بھلا بیوی سے کوئی شہر ایسی باتیں کرتا ہے مگر وہ کرتے آج ہی تمہاری دوست میرے دل کی دھنکرن کی طرح ہو رہی ہے میری رگوں میں تم دورتے ہوئے ہونکی ماند اور میں میرے وجود میں خوشبوں کی طرح پھیل گئی ہے تم دونوں میری ذات کا حصہ ہو لیکن ہدارہ اس کو مت بتانا کیونکہ میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا اپنا گھر برباد کرنا بھی نہیں چاہتا انسان کب تک ایسی باتیں برداش کر سکتا ہے حصوصا بیوی بس ایک روز تانگا کر میں نے ہدھکشی کی ڈھان لی تاکہ میں اپنے شہر کے لیے راستہ صاف کر دوں مگر ایسا بھی نہ کر سکی یہ چھٹی کا دن تھا میں صبح صبح سو کر اٹھی فاریہ بھی سو رہی تھی فیض بھی سوئے ہوئے تھے شہر کے نام ایک رکا لکھا کہ میں مامو کے پاس گاؤں جا رہی ہوں آگے آپ جانے اور فاریہ میں خود آپ کو مکہ دے رہی ہوں تاکہ آپ فاریہ سے اظہار محبت کر لیں اگر وہ بھی آپ کو قبول کر لے تو پھر میں آپ کے زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی رکا میں نے کھانے کی میز پر رکھ دیا کیونکہ دونوں اس میز پر کھانے بیٹھتے تھے پہلے فاریہ اٹھی اس نے چائے بنائی اور ٹیبل پر آئی تو اس نے یہ رکا پڑھ لیا اس وقت فیض بھی آگے اس نے رکا ان کو دے کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے وہی جس کو دل کا معاملہ کہا جاتا ہے فیض نے جواب دیا اور وہی معاملہ ہے یہ جو تم نے رکے میں پڑھ لیا ہے اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہ بات میں نے علیشہ کو بھی بتا دی ہے وہ بولی یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میری سہیلی کا پہلا گھر بھی میری وجہ سے اجرا ہے میں نے شارع سے محبت کی اور اس نے مجھے تباہ کیا ساتھ میں علیشہ کو بھی تباہ کر دیا پھر بھی اس نے مجھے پناہ دی اپنے گھر میں رکھا اب میں ہرگز اس کے گھر کو جاننے کا سبب نہیں بنوں گی میں چلی جاؤں گی اگر تم کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو میری حاطر جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ فاریہ نے قسمیں دے کر اسی دن فیض کو گاؤں روانہ کر دیا تاکہ وہ مجھے گھر لے آئے جب فیض مجھے لینے کے لئے آئے تو میں حیران تھی کہ یہ شخص کس مو سے میرے پاس آیا ہے فاریہ ہمارے گھر سے جب میں گھر واپس آئی فاریہ ہمارے گھر سے جا چکی تھی نہ جانے کہاں مجھے نہیں پتا باوجود تلاش کے آج تک وہ مل نہیں سکی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی میرا دل فیض کی وجہ سے ٹوٹا تو آئینے میں بال آ ہی گیا مگر فاریہ نے دوستی کی علاج نباہ دی جیسے میں نے اس کے برے دنوں میں اپنے گھر میں پناہ دے کر اس کی دوستی کا رشتہ نبایا تھا اس نے میرا حسان اتار دیا مجھے پتا چل گیا کہ دوستی قابل اعتبار بھی ہوتی ہے لیکن میرا اعتبار پھر بھی مردوں پر سے اٹھ گیا ہے کہ مرد کا کوئی بروسہ نہیں ہے میرے ساتھ تو دو دفعہ ایک ہی طرح کے واقعات ہوئے ہیں